موسیقی حمد صلی اللہ رب کریم کے لئے دعود سلام ہوں اس ذات اقدس اور مقدس میں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حمد صلی اللہ کے بعد جس آیت مقدسہ اور مبارکہ کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اللہ رب زلجلال اول اکرام نے اس آیت مبارکہ کی اندر علماء اکرام کے حوالے سے اللہ نے ایک گرنٹی دی ہے اللہ نے ایک زمانت دی ہے اللہ رب زلجلال اول اکرام فرماتے ہیں کہ جو علماء ہیں وہ مجھ سے ڈرتے ہیں علماء کے دلوں میں علم حاصل کرنے والوں کے دلوں میں میری خوشیت اور میرا خوف اور میرا ڈر ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ہر وہ عالم وہ شخص جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اللہ کی خوشیت ہے حقیقت میں وہ عالم دین ہے اور جس شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا ڈر نہیں اللہ کی خوشیت نہیں اللہ کا خوف نہیں اللہ کا دقوہ نہیں وہ عالم نہیں ہے بلکہ وہ عالم عالم سو ہے حقیقی معنی میں عالم وہ کہلائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اللہ کی خوشیت ہوگی اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوگا علم کی بہت زیادہ اہمیت ہیں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کا راستہ اپناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ اس کے لئے آسان بنا دیتے ہیں سہد اللہ لہو طریقاً الیلجنہ اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ اس کے لئے آسان بنا دیتے ہیں جو علم کا راستہ اپنا دیتے ہیں پھر آپ نے فرمایا اند العالم یستغفر لہو من فی الزماوات و من فی الارض فرمایا کہ جو عالم دین ہے جو علم حاصل کرنے والا ہیں وہ تمام کی تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام مخلوق جو زمین میں ہیں یعنی سماوی مخلوق ارضی مخلوق تمام مخلوق فرمایا کہ عالم دین کے حق میں اس تغفار کی دعا کرتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْمَلَائِكَةً لَتَغَهُ أَدْنِيهَتَهَا رِزَنْ لِطَالِبِ الْعِلْمُ فرمایا ملائکہ اپنے پروں کو طالب علم کے لئے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ بہت بڑی بشارت ہیں یہ بہت بڑی خوشخبری ہیں عالم دین کی حق میں کہ عالم دین عالم دین کے سامنے ملائکہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور ملائکہ عالم دین کی حق میں استغفار اور معافی مانتے ہیں عالم دین کی حق میں استغفار کرتے ہیں ملائکہ تو جس شخص کے متعلق جس شخص کے بارے میں ملائکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کی استغفار کو قبول نہیں فرمائے گا ضرور قبول فرمائے گا یہ بہت بڑی کامیابی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اندالعلماء ورست الانبیاء فرمایا علم حاصل کرنے والے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کرام کی وراثت مان کی وراثت نہیں ہوتی پیسے کی وراثت نہیں ہوتی جو انبیاء وراثت چھوڑ جاتے ہیں وہ علم چھوڑ جاتے ہیں فرمایا جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر باپ فوت ہو جائے تو اس کا وارث بیٹا بنتا ہے اس لیے کہ بیٹا اپنے باپ کے قریب ہوتے ہیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کے قریب علماء ہیں علماء اکرام کی اتنی اہمیت ہے مگر کون سے علماء جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہیں اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابدین کا فضل علی عدناب فرمایا عالم دین کا فضل عالم دین کی فضیلت عالم دین کا شرف عالم دین کا مقام عابد پر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل جاہلی کہا بلکہ آپ نے فرمایا علی العابد عابد پر عبادت کرنے والے پر جو عالم دین کی فضیلت ہیں فرمایا وہ ایسے ہیں کہ جیسا کہ میری اور میرے صحابی کی فضیلت کا فرق ہے جیسا میرے مقام میں اور میرے صحابی کے مقام میں فرق ہے فرمایا کہ بالکل اسی طرح ایک عالم اور عابد کا کیا فرق ہے تو میرے بھائیوں عالم دین کی بہت فضیلت ہے عالم دین کا بہت مقام ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسئلک علما نافیا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اے اللہ مجھے نافع علم اتا فرما اور اے اللہ اس عمل کی مجھے توفیق اتا فرما جو عمل تیرے ہاں مقبول ہو جائے اور اے اللہ مجھے رزق حلال اتا فرما تو آرست اللہ علیہ وسلم جہاں رزق حلال کی دعا کرتے ہیں عقل حلال کی دعا کرتے ہیں جہاں اپنے عمل کو مقبول بنانے کی دعا کرتے ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مفید علم اتا فرما نافع علم اتا فرما جو دنیا کے اندر بھی کام آئے اور ایسا علم جو آخرت کے اندر بھی کامیاب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی حق میں اس علم کی دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کا وارث بنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اپنے خاص بدوں میں فرمائیں اقول قولی هذا استغفراللہ لی و لکم مریسا علی المسلمين موسیقی